نئی صبح آڈیو کولم سروس پہ خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے نجمہ حمید جیسے لو کولم نگار ہے مظہر پر لاس اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org ہماری سیاست میں ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں جو اب بھی اپنے پرانے آبائی محلوں میں رہتے ہیں سیاستدانوں نے خود کو عوام سے دور کر لیا ہے وہ بڑے بڑے فارم ہاؤزز میں منتقل ہو گئے ہیں جہاں نہ عام لوگوں کی رسائی ہے اور نہ ہی وہاں عام لوگوں کو داخل ہونے دیا جاتا ہے عام لوگوں کا لیڈر سے رشتہ سمجھنے والے نواب زادہ نصرولہ خان لاہور میں ریلویس سیشن کے قریب بہر والا چوک کے پاس سادہ سے مکان میں رہتے تھے مگر اب تو لاہور کیا پنجاب کی حالت یہ ہے کہ اس صوبے کے بڑے بڑے سیاستدان ڈی ایچے میں رہتے ہیں اور ووٹ عام محلوں سے لیتے ہیں اسی رجحان کے باعث دوریوں نے جنم لیا ہے سیاستدانوں کے گھر بڑے گاڑیاں بڑی ہو گئی ہیں رہائشی محلے اور شاپنگ سینٹرز الگ ہو گئے ہیں اسی لیے لوگ سیاستدانوں سے دور ہو گئے ہیں نجمہ حمید لوگوں سے کبھی دور نہیں رہتی تھی وہ جب کانسلر بنی تو ان کا گھر راولپنڈی کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں تھا اسی گھر میں رہتے ہوئے وہ ایم پی اے بنی وزیر بنی اور پھر سینٹر بنی مگر انہوں نے نہ گھر بدلا نہ لوگوں سے رویہ نجمہ حمید کمال خاتون تھی راولپنڈی شہر میں وہ صرف مسلم لیگ میں ہی مقبول نہیں تھی ان کا احترام دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی کیا کرتے تھے عام لوگ بھی ان سے محبت کرتے تھے بلکہ جب وہ پہلی دفعہ کانسلر بنی تو ان کی مخالف سیاسی پارٹی کے لوگوں نے بھی انہیں ووٹ دیا وہ جب ایم پی اے بنی تب بھی ایسا ہی تھا تین روز پہلے جب خاک سار نے نجمہ حمید کی وفات پر کولم لکھا تو باؤ ریاز کے بیٹے شہریار نواز نے اپنے والد کے ساتھ نجمہ حمید کی ایم پی اے بنتے وقت کی تصاویر شیئر کی پنڈی کی پرانی سیاست کے جاننے والے باؤ ریاز اور حاجی مشتاق کو اچھی طرح جانتے ہیں حاجی مشتاق کا بیٹا بھی چند روز پہلے نجمہ حمید کے گھر پر مجھ سے ملا یہ تمام باتیں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ پنڈی کی سیاست میں نفرت نہیں تھی ہر طرف محبت ہی محبت تھی ذاتی لالچ سے ہٹ کر لوگ سماجی خدمت کا سوچتے تھے سینے میں یادوں کا سمندر لیے تازیت کرنے پہنچا تو نجمہ حمید کے صاحب زادے عمر حمید اچانک لوگوں کے درمیان میں سے اٹھے اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئے جہاں مریم اورنگزیب اور ان کی والدہ تاہرہ اورنگزیب چند دیگر سیاست دانوں کے ساتھ تشریف فرما تھی یہاں چہدری برجیس تاہر سردار نصیم اور زیاولہ شاہ کی موجودگی میں تاہرہ اورنگزیب بتانے لگیں کہ کل میاں نواز شریف کا فون آیا تو میاں صاحب بتانے لگیں کہ میرا نجمہ حمید سے انیس سو تراسی میں تعرف ہوا تھا بگر انہوں نے مجھے کبھی کوئی ذاتی کام نہیں کہا ہمیشہ کہتی کہ فلان لڑکیوں کا سکول ہے اس کو بہتر کرنا ہے فلان عورتوں کا پارک ہے اس کی بہتری کی ضرورت ہے یا کبھی کہتی کہ فلان محلے میں عورتوں کے پارک یا سکول کی ضرورت ہے بس وہ علاقے کی ترقی کے کام ہی بتاتی تھی انہوں نے کبھی کوئی ذاتی کام بتایا ہی نہیں برنا لوگوں کے تو ذاتی کام ہی ختم نہیں ہوتے شاید بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ نجمہ حمید کے صاحب ذاتے عمر حمید بریسلز میں کمرشل اتاشی ہیں وہ اب گریڈ 21 کے افسر ہیں گلو نے برسوں پہلے سی ایس ایس کیا تھا مگر نجمہ حمید نے کبھی اپنے بیٹے کی پوسٹنگ کے لیے بھی کسی سے نہیں کہا مخدوم جعوید حاشمی کو محض ایک خط کا بہانہ بنا کر مشرف دور میں گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا انہوں نے بہت سختیاں برداشت کی جب وہ رہا ہوئے تو میں نے اس رہائی کی خوشی میں جعوید حاشمی کے عزاز میں عشائیہ دیا اس کھانے پر اے آر ڈی کی قیادت اور خاص طور پر مسلم لگی قیادت کو مدود کیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس موقع پر نجمہ حمید ایک کونے میں لے جا کر مجھے کہنے لگی بزر جی آپ کس طرح کے صحافی ہیں یہ کام تو سیاست دان کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں بس جواباً یہی کہہ پایا کہ میں ڈیرے دار آدمی بھی تو ہوں صحافت ضرور کرتا ہوں بلیک میلنگ نہیں کرتا اور نہ ہی اس شعبے کے ذریعے دولت کمانے کے راستے ڈھونڈتا ہوں مشرف دور میں گریجویشن کی شرط آئید کی گئی تو نجمہ حمید اور طاہرہ اورنگزیب دونوں بہنیں پلکل پریشان نہیں ہوئی کیونکہ ان کے والد سید محمد شاہ اپنی بیٹیوں کو ساٹھ کی دہائی میں عالی تعلیم دلوا چکے تھے یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ موجودہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب جب نو سال کی تھی تو ملتان میں ایک حادثے کے سبب ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی پھر ان کے خاندان نے دنیا کے بہترین ڈاکٹرز سے علاج کروایا سوشل میڈیا پر اس خاندان سے متعلق بہت کہانیاں گھڑی گئیں بگر ان کہانیوں میں کوئی صداقت نہیں مگر کیا کیا جائے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ جھوٹ اس انداز میں پھیلاتے ہیں کہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے ایسی ہی کہانیاں تاہرہ اورنگزیب سے متعلق سوشل میڈیا پر پھیلائی گئیں مگر سچ غالب آگ کا رہتا ہے اور سچ یہ ہے کہ نجمہ حمید کی قل خوانی پر پورا پنڈی شہر امڈ آیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے نجمہ حمید کی وفات پر ان کا پیدائشی شہر ملتان بھی اداست رہا کیونکہ وہاں ملتان کے ساویق نازم فیصل مختار کی والدہ میسیس فروق مختار اور راحت ملتانی کر کی والدہ سوریہ ملتانی کر بھی دکھی نظر آئیں میسیس فروق مختار مجلی سے شورا کی رکن رہی ہیں جبکہ راحت بانو ملتانی کر کی والدہ سوریہ ملتانی نے گائکی کے میدان میں منفرد مقام پایا نجمہ حمید سے صرف پنڈی اور ملتان کے لوگ ہی محبت نہیں کرتے تھے بلکہ پورے پاکستان میں ان کے چاہنے والے تھے خاص طور پر عورتیں ان سے بہت محبت کرتی تھیں بقول عباس تابش اندازہ مت لگائیے بس بیٹھ جائیے خوشبو بتائے گی پسے دیوار کون ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے